ویویڈز آج میں آپ کو ایک نہایت دلچسپ کہاوت سنانے والا ہوں ایک کنجوس بوڑا آدمی اپنے دروازے پر آنے والے ہر بھیکاری کو اپنی بیوی کے ہاتھ سے ایک مٹھی اناج دلایا کرتا تھا کچھ دنوں کے بعد اس کے بیٹے کی شادی ایک خوبصورت لڑکی سے ہو گئی کنجوس بوڑے نے سوچا کہ بیوی کے بجائے اگر وہ اپنی بہو کے حسین اور چھوٹے ہاتھوں سے بھیکاریوں کو بھیک دلائے تو اناج کم خرچ ہوگا اس نے ایسا ہی کیا اور اپنی بہو کے ہاتھوں سے بھیک دلوانے لگا نتیجہ یہ ہوا کہ بھیکاریوں کو اناج تو کم ملنے لگا مگر بھیک لینے والوں کی تعداد بڑھ گئی بہو کی خوبصورتی کے چرچے کے سبب اب وہ لوگ بھی بھیک لینے کے لیے آنے لگے جو بھیکاری نہیں تھے اس لیے پہلے کی بنسبت اب اناج زیادہ خرچ ہونے لگا اس پر اس کنجوس بوڑے آدمی نے کہا اب بہو سے بھیک نہیں دلائیں گے یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنے فائدے کے لیے کنجوسی کرے اور اسے نقصہ مکھانا پڑے تو ویورڈز اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دلتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم